بسم اللہ الرحمن الرحیم ایمیل کی تعداد دس لاکھ سے اوپر ہے ان تمام الیکشنز کے لیے فوج کو انتظام دیا گیا ہے یہ پہلی دفع ہوئے اور یہ بھی پہلی دفع ہوئے کہ کمپیوٹرائز لس کے ذریعے یہ تمام الیکشنز ہوں گے اس کے علاوہ آزاد کشمیر کے الیکشنز کے ماضی میں دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو بھی فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے وہی آزاد کشمیر میں جیتی ہوئی نظر آتی ہے لیکن آدھ سیم ٹائم اب کانٹے دار مقابلہ ہونے جا رہا ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان پیپلز پارٹی کی باغ دور خود سنبھالی بلاول بھٹو زرداری نے اور بلاول بھٹو زرداری نے کیمپین کی جس کے اندر بہت زیادہ کانٹروورشل باتیں بھی کی گئیں پی ایم ایل این کے حوالے سے نواز شریف صاحب کے حوالے سے اس بارے میں بھی بات کریں گے اور یہ بھی بات کریں گے کہ پی ایم ایل این کا ریاکشن کیا تھا کیا الیکشنز میں پی ایم ایل این جیتے گی جو کہ وفاق میں حکومت بنا چکی یا پھر کوئی اور جماعت جیتے گی پی ٹی آئے اس دور میں کہاں ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے لیکن آتہ سیم ٹائم ساری دسکشن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کرواؤں گی آغاز میں ہی میرے ساتھ موجود ہے برگیڈی ریٹائر فاروق حمید صاحب سینئر آنلس ان کے ساتھ تشک فرمائے تنویر شہزاد صاحب سینئر جرنلس دونوں سے بات کریں گے تنویر صاحب یہ اسیمبلی کے حوالے سے ہم ماضی میں ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی فیڈرل حکومت ہوتی ہے وہی کشمیر کے اندر حکومت بناتی ہے اس بار سچویشن زیادہ کانٹے دار نظر آ رہی ہے پینما لیگز ٹیو آرز کا مسئلہ وہ ساری چیزیں کیا پی ایم ایل ایم کی سٹینڈنگ کو بھی کرے گی یا نہیں دیکھیں الیکشن الیکشن ہوتے ہیں اس میں ہر لمحے صورتحال بدلتی ہے لیکن اب تک جو رپورٹس آ رہی ہیں ہمارے سامنے جو صورتحال ہے لگتا یہی ہے کہ یہ مسلم ریگ نون جو ہے اس کو وہاں پہ برطری حاصل ہوگی پاکستان پیپرز پارٹی بھی بعض حلقوں میں بہت ٹاف کمپیٹیشن دیکھنے میں آ رہا ہے تحریکی انصاف نے زور لگایا ہے لیکن کچھ فیکٹرز ایسے ہیں جن کو دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے پہلی بات یہ کہ اپوزیشن جو ہے اس الیکشن میں بہت تاخیر سے داخل ہوئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ مسلم ریگ نون نے اپنی جو ٹاپ لیڈرشپ تھی وہ اس الیکشن سے دور رکھی ہے وہاں پہ پرویز حنیف صاحب پر رشید صاحب چلے گئے کچھ اور دو چار لیڈر چلے گئے کوئی زیادہ نہیں ہوا ایک ہم کچھ میر کے الیکشن میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم کانفرنس جو پرانی اتحادی ہوتی تھی اس مرتبہ نون لیگ کے ساتھ مل کے نہیں ہے یہ بھی مجھے فیلنگ آ رہی ہے کہ اس الیکشن کے اندر اپوزیشن جو ہے تمام ترداؤں کے باوجود منقسم بھی ہے بعض حلقوں میں تحریک انصاف اور پیوز پارٹی کے لوگوں نے اتحاد تو کیا ہے لیکن جو ایک مل کے مسلم لیگ نون کا مقابلہ یہ اس کے اندر میں بتاؤں کہ چھبیس جماعتیں حصہ لے رہی ہیں چھبیس جماعتوں میں سے جو ٹاپ کی تین چار بڑی جماعتیں ہیں کسی نے بھی پورے کینڈیٹ کھڑے نہیں کیے میں آپ کو پیوز پارٹی نے تھرٹی نائن کینڈیٹ کھڑے کیے ہیں نون لیگ نے تھرٹی ایٹ کیے ہیں تحریک انصاف نے تھرٹی نائن کیے ہیں اور مسلم کانفرنس نے چھبیس کیے ہیں جبکہ فورٹی ون سیٹس ہیں اور ان کے اوپر پورے کینڈیٹس پورے کینڈیٹس نہیں ہیں لیکن at the same time ہم لوگ جس طرح تنمیر صاحب نے فرمایا کہ ابھی اس بار پی ایم ایلین نے اپنی ٹاپ ٹیر لیڈرشپ نہیں جو استعمال کی ان الیکشنز کے لیے لیکن oppositely اگر پیوز پارٹی کے بارے میں دیکھیں تو بلاول صاحب جو ہیں بڑی بابانگے دوحل باتیں بھی کرتے ہوئے نظر آیا ایڈورٹائزمنٹ وہ تمام چیزیں بھی ہمیں نظر آئیں تو کیا کامپیٹیشن بلاول بوٹو زرداری کا صرف اور صرف سیکنڈ ٹیر لیڈرشپ سے رہ گیا ہے پی ایم ایلین کی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں میرا خیال ایسی بات نہیں ہے اس وقت دیکھیں یہ جو بھی ازاد کشویر کے لیکشنز آنے مجھے ماضی بھی یاد نہیں ہے کہ کبھی اتنا انٹرس جنریٹ ہوا اتنا کینلی کنٹیسٹیڈ ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اتفاق پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی میدان میں آگے کھل کے دیکھیں جہاں تک پیپل پارٹی کا تعلق ہے ان کی سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ ڈیسپرٹ ہے کہ انہوں نے ہر حالت میں اپنی جو پاور اس کو ریٹین کرنا ہے اور گورنمنٹ کو کہ وہ واپس آئیں پاور میں بی ایم ایلین ان کی پوری کوشش ہے کہ کیونکہ وہ فیڈرل گورنمنٹ میں اسلام آباد میں ہیں ساری جو بڑی پالسیز کشمیر کی ازا کشمیر کی ساری وہاں پہ منتی اینوریسٹیو کشمیر وغیرہ فنڈنگ اٹھے فیڈرل لیول وہ تمام چیزیں اور ان کا بڑا انفرنس ہے وہاں پہ اور پیپل پارٹی کے کوشش ہوگی گلگرد بلتستان کی طرح کہ وہ ٹاپل کریں ان کو خطہ فارق کریں پیپل پارٹی کی گورنمنٹ کو اور ٹیک چارج لے عذاب کشمیر گورنمنٹ کو تو یہ اور پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی اب میدان میں آگئے آپ کی بات صحیح ہے دیکھیں بلاول بھٹو زداری کی زبردست آن دے جوب ٹریننگ ہوئی ہے بے شک ان کی سپیچز آپ کے کچھ پرپیر سپیچز کی لیکن انہوں نے لیٹ کیا ہے پیپل پارٹی کا کیمپین بڑا اگریسٹس کیمپین اچھا اس اگریسٹس کیمپین کی طرف آتے ہیں فارق صاحب میں ذرا کال انگ کرنا چاہتے ہیں امران خان بھی آئے لیکن پی ایم لین میں کروانی صاحب تھے کوئی ٹاپ لیڈرشپ نہیں آئی اس کو پچھلے ایلیکشن سے بھی کمپیر کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے سینیٹر سفتر عباسی صاحب سفتر عباسی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا کرشمیر کے ایلیکشنز اب شروع ہو چکے آٹھ بجے سے آن ورڈ پانچ بجے تک چلنے ہیں سینیٹر صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ان کو مختلف پچھلے ایلیکشنز کو اور اس ایلیکشنز کو کیسے کمپیر کرتے ہیں دیکھیں بھی بہت شکریہ آپ نے اس پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا دیکھیں بنائی طور پر یہ آزاد کشفید کے اندر نائنٹین سی اوڈی سائیو میں جو کانسٹوٹیشن بنا شہید الفتاڑ بٹو کی گورنمنٹ کے دوران تیتر کا جب آئین بنا تو اس کے پاس پکٹ کر کے آئین آزاد کشفید کے اندر جو انہا انکرمنٹ ہوا اس کے بعد غالباً یہ نویں یا دسویں انتخابات ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں درمیان میں صرف جنرل زیاو لکھا جو پیڑٹ تھا ستتر سے دیکھ کر پچاسی تک آزاد کشفید میں الیکٹر گورنمنٹ نہیں تھی لیکن پچیتر کے انتخابات کے بعد جب پچاسی تھی جب انتخابات تواتر سے ہو رہے ہیں اور جنرل مشرف کے ٹائم میں بھی آزاد کشفید کی جو گورنمنٹ تھی وہ قائم رہی اپنی جگہ تو اس سارے عمل کے اندر جتنے انتخابات ہوئیں تو پہلے انتخابات پچاسی سے اگر ہم شروع کریں کمپیئر کرنا تو مقابلہ براہ راست پاکستان پارٹی اور مسلم کانسلز کے درمیان رہا جس کو سزار عبدالعیون خان صاحب تک کرتے تھے اور سزار ابراہیم خان صاحب جو کہ ایک بہت بڑے لیڈر کے کشفید گورنمنٹ تھے وہ جو پاکستان پاکستان پارٹی کے حضر رہے تو اس کے بعد تھے پچاسی سے لے کر تماتھوں کے ساتھ گورنمنٹ بنی اس میں پچاسی کے در مسلم کانسلز کی گورنمنٹ رہی پھر نوے کے اندر پاکستان پارٹی کی حکومت بنی موتاز راٹھو صاحب جو وزیراعظم تھے انہوں نے ایک آنوے کے اندر پہلے سال کے اندر یہ حکومت خود ڈیزولف کر دی اور اس کے بعد پھر ایک لمبا پیریڈ رہا چھانوے تک سرنٹر صاحب سرنٹر صاحب قائلی یہ فرمائیں یہ تو آپ نے بیک گرونڈ بتائی اور آپ بھی انوالڈ رہے ہیں اپنا یہ جو نائنٹیز میں جو الیکشن ہوتے رہے ہیں عزاد کشمیر میں اس مرتبہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے جو بیٹے ہیں اپنا بلاول بھٹو زرداری اور بے نظیر جو آپ کی لیڈر بھی ہے اب وہ کیمپین لیڈ کیا انہوں نے بڑا اگرسیولی یہ جو الیکشن کیمپین ہے آپ کے خال میں میک ایک ڈیفرنس دیکھیں جی یقیناً بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ بڑا قیرہ ایکسپیرنس ہے اور انہوں نے اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے بڑی کئی دفعہ وہ عزاد کشمیر کہے اور بڑی انہوں نے ایک سکیل سکھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا گیمبل ہے جو پارٹی میں لیا ہے میری نظر میں عزاد کشمیر کا الیکشن اتنی زیادہ غالباً جو ہے نا پاکستان کے حوالے سے موسکو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتا یقیناً ہر الیکشن کے اپنی اہمیت ہوتی ہے اور آج کے لئے خاص طور پر جو مقبوضہ کشمیر کسیلتال نظر آ رہی ہے اس میں اس کو ایک ایڈڈ سگنپسنس ضرور ملا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کی قیادت نے بہت بڑا گیمبل لیا ہے اور اس کے نتائج میں سمجھتا ہوں کیونکہ فیڈل گورنمنٹ یہاں پہ ازاک کشمیر کے اندر اہمیت یہ دیکھا گیا ہے کہ جو سیٹ گورنمنٹ ہوتی ہے اور بیڈل گورنمنٹ غالباً مقابلہ ان کے درمیان ہو رہا ہوتا ہے جب تو ابھی تنویز صاحب نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا اور خاص طور پر گزشتہ کیونکہ وہاں پہ گورنمنٹ رہی پاکستان سپس پارٹی کی تو ان کی پرفومنس کے حوالے سے ایک بڑی سکیس پسٹن مارکس ہوتے ہیں وہاں پہ اگر آپ براہ کرم دو باتیں میں آپ سے جانا چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ ازاد کشمیر ظاہر ہے یہ چالیس لاکھ کی عبادی ہے دس ازلا ہیں اور ایک چھوٹا خطہ ہے کیا ان ایلیکشنز کا کوئی پاکستان کی سیاست پر کوئی ایمپیکٹ آپ دیکھتے ہیں کوئی میسج پاکستان کی سیاست کے لیے اس سے جائے گا اور دوسری بات یہ یہ جو بلاول بار بار بودھی کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے کی باتیں کرتے ہیں اگر پاکستان مسلم لیگ نون جیت گئی تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ازاد کشمیر کے ووٹرز نے نواز شریف کی جو پالیسی ہے کشمیر کو حل کرنے کی مودی کے ساتھ بات جیت کے ذریعے اس کی توسیع کر دی ہے کیا آپ اتفاق کرتے ہیں سر تنیس صاحب بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی ایک کلیکشن کیمپین کے دوران جو الزامات لگتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات اس کی اتنی زیادہ ہمیت نہیں ہوتی لیکن یقیناً میاں صاحب نے گدشتہ خاص ورح پر یہ جو تین سال کا ان کا ٹینیور رہا ہے اس کے اندر جو انہیں یہ امپریشن ضرور اگری ہے ان کے بارے میں کہ وہ بہت زیادہ سوفٹ ہے انڈیا کے اوپر اس کے وجہ سے جو پاکستان کے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ساتھ بھی ان کے ساتھ بھی ان کے ساتھ زیارے جیپنسز کل رہے ہیں ابھی تک میاں صاحب یہ بات کلیر نہیں کر سکے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جی اگر پی ایم ایل این جیت کی ایلیکشن کے اندر تو کوئی یہ امپریشن جائے گا کہ جی کوئی موڈی کا یار ہے وہ چیت کیا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وفا کی حکومت کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ جو میجر آفزنز ہوتے ہیں اسٹیسٹی لیول کے اور آئی جی لیول کے ان کو فیڈل گورنمنٹ اپوائنٹ کرتی ہے اور دوسری بات جی انہیں سیلیکشن کے اندر آپ ہمیشہ در کشمیر کے ایلیکشن کے بارے میں ایک بات ضرور سکوچ گئے گا کہ وہاں پہ انترس ٹیٹیں مین کشمیر کے اندر ہیں جبکہ بارہ سیٹیں پاکستان کے اندر ہیں اور اس میں دے نو سیٹیں جو نو وہ پنجاد کے اندر ہیں جس کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ اس کو جدہ صورتحال میں پی 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 کی تو ایک بہت بڑی جو نرے لسو یہ پنجاد کے اندر اور وہاں میں نہیں سمجھتا کہ پی پی مقابلہ کر سکے گی لیکن پی 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 کوئی مقابلہ دیتی بھی ہے تو پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نو سیٹوں کے اندر بہت مشکل ہوگا کہ کوئی بڑا ڈن ڈال سکے پی 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 اور اگر وہ نو سیٹیں میں سے مجاریٹی چلی جاتی ہے پی ملن طرف کہ اگر یہاں پیپلز پارٹی کی ہار ہوتی ہے تو کیا اسے بلاول بھٹو زرداری کی کیمپین کی ہار سمجھا جائے گا ہم نے بدین میں بھی دیکھا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری ٹک چارج انہوں نے خود ساری کیمپین چلائی اور وہاں ذلفکار مرزا صاحب جیت گئے اور کافی سوب کی ہوئی تھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو تو اگر ایسا ہوتا ہے کیا یہ صحیح کارڈ تھا انہوں نے کہا بہت بڑا گیمبل کی یہ اب ان کی اپنی اپنی اپینین ہے کہ بہت بڑا گیمبل کی دیکھیں آسید زرداری صاحب تو نہیں آ سکتا تھا الیکشن کیمپین کے لیے اس وقت جو رائزنگ سٹار ہیں جو چیئر پرسنل پاکستان پیپلز پارٹی وہ تو بلاول ہیں تو لہذا انہوں نہیں آنا تھا اور ان کو ایک قسم کا انہوں نے فارملی لانچ کیا ایکٹی پالٹکس میں ٹھیک ہے لوگ کہتے ہیں جو ان کی سپیچز پرپیر تھی لیکن اب پھر آپ دیکھ رہے کہ فریال تاپر صاحب ان کے ساتھ اس کے علاوہ جو پی ایمل پیپلز پارٹی پنجاب کی لیڈر ہے اینڈ میں تو سنیٹر اتزاز ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے تو میں سمجھ رہاں آپ پی ایملن کو دیکھیں کرمانی صاحب آئے پریداری شیف صاحب کچھ اور ان کے سیکنڈ ٹی لیڈر شیف نواز شیف صاحب جو خود کشمیری آریجن ہیں وہ ظاہری باتیں تو وہ تلیکشن کیمپن میں نہیں آئے امران خان آئے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو پی ایملن کے لوگ ہیں وہ کلیم کرنے کے ہم تو ٹو تھرڈ مجورٹی سے جیتے گے لیکن وہ ایک بات کو بھول رہے ہیں کہ مسلم کانسلس جو ہے اور پی ٹی آئی جو ہے سب سے اہم بات جو صفدر عباسی صاحب کر کے گئے ہیں کہ جو کشمیر سے باہر بارہ ہلکے ہیں اس میں سے نو پنجاب میں ہیں اور مسلم لیگ نون سمجھتی ہے کہ نو میں سے اگر وہ سات سیٹیں بھی جیت جاتی ہے تو یہ ایک بڑی سپورٹ ہوگی مجورٹی ہے گی اچھا اس کے بارے ہم بات کرتے ہیں زرہ ان بارہ ہلکوں کے بارے بھی بات کرتے ہیں اور انتیس ہلکوں کے بارے بھی بات کرتے ہیں جو وہ کشمیر کے اندر بوجود ہیں سچویشن کیا ہے کشمیر کی اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور ایلیکشن پہ کیا ہونے جا رہے ہیں آفٹر ای شورٹ بریک موسیقی 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 بریک پہ جانے سے پہلے ان حلکوں کی بات کر رہے تھے جو انتیس کشمیر اور بارہ کشمیر سے باہر ہیں جو ماجرین کے لیے بھی ہیں تنویر صاحب وہ بارہ ہلکے ان کے اندر بھی ایلیکشن جاری ہیں ان کے اندر بھی پولنگ جاری ہے لیکن ان انتیس حلکوں کی جو کشمیر میں موجود ہیں جس کے لیے زیادہ کیمپین کی گئی اور جو زیادہ امپورٹنٹ ہیں جس کے لیے کیمپین ہو رہی ہیں اس کے بارے میں آپ کیا سمجھ رہے ہیں اگر تو ہم سیاسی جماعتوں سے بات کریں تو ہر سیاسی جماعت یہ ایلیکشن جیت کے بیٹھی ہوئی ہے اور وہ اپنے آپ کو وینر قرار دے رہی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت جو رپورٹس وہاں سے ہمارے کورسپونڈنٹ بھیج رہے ہیں لگتا یہ ہے صورتحال بدل بھی سکتی ہے لیکن لگتا ایسے ہے کہ مظفرہ باد میں جو دارالحکومت ہے ازاد کشمیر کا وہاں کی جو سیٹیں ہیں اس کے چھے سیٹوں میں لگتا یہ ہے کہ نون لیگ کو دو ملیں گی پی بس پارٹی کو تین ملیں گی پی ٹی اے ایک سیٹ شاید اس میں سے نکال سکے آجا پی ٹی اے ایک سیٹ میں بھی آپ شاید کے وہاں پر ٹف کمپیٹیشن ہے آجا زیادہ کمپیٹیشن میں آپ کی خطہ کلابی کروں گی یہاں چیف الیکشن کمیشنر جو ہے گفتگو کر رہے ہیں میڈیا سے ذرا وہ بھی ملاحظہ کر لیتے ہیں لیکن داندری کا کوئی امکان نہیں ہے اس لیے اس شفاف ووٹر لسٹ ہے شنافتی کارٹ کی بنیاد پر ووٹ جو ہے وہ ڈالے جا رہے ہیں اور انتظامات یہ کیا ہے یہ گئے ہیں کہ کوئی غیر قانونی بوگز ووٹ پول ہی نہیں ہوگا تو داندری کا کیا سوال ہوتا ہے سیاسی جماعتیں اکثر یہ کہتی رہتی ہیں تو یہ گفتگو کر رہے تھے چیف الیکشن کمیشنر جو آزاد کشمیر کے حوالے سے دھاندلی کا کوئی امکان نہیں ہے سیکیورٹی بہت ہائے ہے فوج کو پہلی دفعہ بتایا گیا پہلا آپ اپنا پوائنٹ مکمل کر لیں یہ تو الیکشن کمیشنر جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی کا امکان نہیں بلاول کہہ رہے ہیں کہ دھاندری ہوئی تو دوہزار چودہ کے دھرنے کو بھول جائیں گے دیکھئے پونچ کا علاقے میں پانچ سیٹیں ہیں پانچ میں سے مسلم لیگ نون کلیم کرتی ہے کہ چار سیٹوں پہ وہ جیت جائیں گے کوٹلی میں پیپس پارٹی کا پلڑا بھاری ہے کوٹلی کے اندر زیادہ تار سیٹیں جو ہیں یہ پرانا روایتی ہلکہ پیپس پارٹی کا ہے میرپور بڑا ایک انٹرسٹنگ ہلکہ ہے جہاں پہ زیادہ تار لوگ جو ہیں انگلستان گئے ہوئے ہیں وہ واپس آئے ہیں آپ نے کہا پی ٹی آئی کی ذرا بات کر لیتے ہیں پی ٹی آئی کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ شاید ایک نشست لیں مزفر آباد کی بات کر رہے پی ٹی آئی کا موقع بھی جان لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے پی ٹی آئی کی سینئر رہنما دکٹر یاسمین راشد صاحبہ یاسمین راشد صاحبہ بہت شکریہ ہمیں جوئن کرنے کا ہمارے شو میں یہ بتائیے گا کیمپین جنرلی یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ الیکشن یا تو پی ایم ایل این ورسز پیپلز پارٹی ہے آپ اپنی پارٹی کی سٹینڈنگ ان کشمیر کے الیکشن میں کیسے دیکھتی ہیں کہاں دیکھتی ہیں کچھ نشستوں کی امید بتائیے گا کتنی آپ کو لینے کہ کیا یہ ٹوٹل نمبر آف ملے کی سٹینڈہ یا نہیں سٹینڈہ کو ریجسلیٹر پر سبی کی سٹینڈہ وہ اکتالیس اکتالیس برزہ تینکی سٹینڈہ کی اوپر تحریک انصاف کے چینڈڈیٹس کھڑے ہیں اور چھے سٹینڈوں کی اوپر الائنس کی جئیے مسلم کانکسنس پالوں کے ساتھ تو اس لیے تحریک انصاف کی بڑی مضبوط پوزشن ہے اور یہ بات سوچنی کہ یہ صرف کمپوٹیشن پیپلز پارٹی اور نونکی کے ترمیان ہے یہ غلط ہے کیونکہ اپنا تحریک انصاف میں بھی اپنے سارے چینڈڈیٹس کھڑے کیے ہیں اور آپ کے سامنے چینڈنگ کے اندر شیئرمن صاحب نے خود کینٹیننگ کیا ہے اور بہت جو سکھ روز سے لوگوں نے چلسے کی اٹنٹ کیے لوگ مہمہ عدیل کی تھے تو یہ کہنا کہ ایک مکمل دو پارٹیوں کے جنرے آنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ میرا خالے یہ سوچ کلت ہے کہ ہم لوگ ڈاکٹر صاحبہ کینڈلی یہ فرمائے کہ عمران خان تو لاس دو دن تو آگے تھے انہوں نے تین چار جلسے بھی کیے الیکشن سے دو تین دن پہلے ایک ہفتہ وہ لندن میں رہے تو اس وقت ہمیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ شاید پی ٹی آئی وہ اتنی شور نہیں ہے اس لیے زیادہ وہ انڈرسپنٹ نہیں کر رہی ہے اور خان صاحب تو ایک ہفتہ لندن میں بیٹھے رہے اور جبکہ پیپل پارٹی جو ہے وہ تو ہر روز ان کی ریلیز ہورتی پی ایم ایل این والے بھی کر رہے تھے تو وہ ایک ہفتے کا گیپ آپ نے کیوں دیا اپنے الیکشن کیمپین میں جب خان صاحب وہاں پہ نہیں تھے عذاب کشمیر میں ریلیز ایڈریس کرنے کے لیے میرا خاندہ دوگیلی صاحب بات یہ ہے کہ اتنی اہم علاقے تھے جن کے اندر کرتے ہو رہے تھے خان صاحب اپنا انگلینڈ جانے سے پہلے وہ جلسہ کر کے گئے اور آخری دن بھی وہ جلسہ کر کے اور پھر انگلینڈ گئے ہیں اور واپر ساکر انہوں نے پھر ہر روز جلسہ کیا ہے اور انپوسٹی کے چیز ہے کس طرف اکیلے وہ تو نہیں کیمپیننگ کر رہے تھے یہاں شاہمینڈ پوریجز صاحب بھی ان ساری کیمپیننگ میں شامل تھے اس لیے یہ بات کہنی ہے کہ ہم لوگ کسی طریقے سے بھی کیمپین سے باہر تھے اسی بات ہے کہ مجھے ایک بات بتائیے آپ نون ٹیگ کی بات آپ کر رہے ہیں نون ٹیگ نے کہاں کیمپیننگ کی ہے آپ وہ کسے جلسے وہاں نظر آئے ہیں کہ نون ٹیگ نے کیا ہے یہ تو ابھی کسے دنوں یہ کیا کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان کی اپوزیشن کے ساتھ مل کر نواز شریف کے خلاف پنامہ لیگز کے اوپر ایک کافی اگریسیو موف کی ہے یہ جو اتحاد اپوزیشن کا تھا یہ ہمیں ازاد کشمیر کے الیکشن میں نظر نہیں آرہا یہ جو تحریک انصاف ہے یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اس طرح سے مل کے نواز شریف کے ساتھ نے کھڑی نہیں ہوئی بلکہ مسلم کانفرنس کی طرف جانا پسند کیا اس کی کیا وجہ ہے اپوزیشن کیوں منتشر ہے یہاں میرا خیال ہے یہ بات کہنا جو پنامہ لیگز کا مسئلہ ہے وہ کشمیر کی الیکشن سے جوٹی دیفرنٹ مسئلہ ہے پنامہ لیگز جس کے اندر ساری پارٹی اپوزیشن میں وہ سب متحد ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ ہر طریقے سے نواز شریف صاحب کا اعتصاب ہونا چاہیے طریقے انصاف نے پہلے جن سے ایک لیڈنگ رول پلیک کیا ہے پر سمپل ریجن کیا آپ کو پتا ہے ہم تو ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کرپک ہے ان کے ساتھ ان کی فیملی کے سارے انہیں بہت ساتھ ایسٹس ہیں تو کوئی ٹکیر نہیں کیا آپ کو پتا ہے میں پرسنلی خود ان کے خلاف اس وقت الیکشن کمیشن کے سامنے اپنا میں نے ریفرنس بائل دائر کیا ہے برڑک صاحبہ صرف یہ بتا دیجئے کہ یہ جو چیف الیکشن کمیشنر ازاد کشمیر کے کہہ رہے ہیں کہ اس میں کسی قسم کی کوئی دھاندلی نہیں ہوگی اب تک جو صورتحال ہے کیا آپ تمنان فیل کر رہی ہیں کہ یہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہے اور اگر اس میں کوئی گڑ بڑ ہوئی تو آپ بلاول کے دھرنے میں شریک ہوں گے ہلو جی اگر کیا اس وقت تک الیکشن دھاندلی سے پاک ہیں نہیں نہیں میں آپ نہیں بتا ہوں دیکھیں کہ سب سے اہم کی یہ ہے کہ بہت کی تائنات سے ہمیں یہ کم سے کم تسلی ہے کہ اس طرح کی تانسی کے طریقے اخدار کرتی ہے جو بھی حکومتی پاکی ہوتی ہے وہ اس مرتبہ نہیں ہوتی امید تو یہ ہی ہے اب یہ تو آپ کو پتہ ہے شام تک پتہ چلے گا حالات کیسے ہوتی دوکس صاحبہ کہلی یہ فرمائیں کہ جو بارہ سیٹس ہیں پنجاب میں جس میں راولپنڈی بھی ہے لاہور بھی ہے گجرہ والا بھی ہے پھر کی پی 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 شاور میں ہے یہ جو ریفیوجیز کی سیٹیں ہیں کراچی تک بھی ہے یہ جو بارہ سیٹیں ہیں اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو آپ نے پنجاب میں بڑی محنت کی ہے کہ اس میں آپ پی ایم ایم کو بڑا ٹف ٹائم دے سکیں گے ان سیٹوں پر آپ کی خاص نظر ہے بگی صاحب دیکھیں انسان الیکشن لڑتا ہے جسے کی خاطر اور ہم نے کتنی محنت کی ہمیں بہت امید ہے کہ ہمیں بہت امید ہے اور آپ کے سامنے ہیں پنجاب کے اندر بہت میند کی جئی ہے حیرت وقتم خواہ کے اندر کی جہاں جہاں سکھیں گے وہاں بہت زیادہ میند کی ہے ہمیں بہت امید ہے اللہ تعالی سے ہونی تفتے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری میند سے وہ رنگ لائے گی اور انشاءاللہ پر انسان الیکشن کیمپن اور وہ تمام چیزیں ہم نے دیکھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امید تو سب کو ہے کسی نہ کسی طریقے سے ایک اکثریت مل جائے لیکن پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئے دونوں کا یہ موقف ہے کہ پی ایم ایل این کے خلاف یعنی پی ٹی آئے بھی پی ایم ایل این کے خلاف ہے پی پی بھی پی ایم ایل این کے خلاف ہے لیکن اگر اس کے باوجود بھی پی ایم ایل این جیت جاتی ہے سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کی کیمپن کے بعد جیت جاتی ہے تو پھر ان کے موہ کے اوپر وہ بات واپس نہیں پڑ جائے گی دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان میں الیکشن تو ہمیشہ سے کہے جاتے ہیں کہ منصفانہ ہے یہ کیا ماجرہ ہے کہ ہمیشہ سے وہی پارٹی جیتی ہے جو فیڈل گورنمنٹ میں ہوتی ہے یعنی دوزار گیارہ میں پی وز پارٹی تھی پی وز پارٹی جیت گئی اس سے پہلے جو جو پارٹیاں مرکز میں تھی وہی کشمیر میں جیتی گئی دیکھیں میں میں ذرا اس سے بڑی بات کرنا چاہتا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تینوں بڑی جماعتیں وہاں الیکشن لڑ رہی ہیں بجھے ان تینوں کے الیکشن لڑنے کے اوپر بڑے شدید تحفظات ہیں کیا ان کے جو امیدوار میدان میں اتارے ہیں سکسٹی ون سکسٹی ٹو کے مطابق ہیں کیا وہاں غلط طور پر سیاسی وفاداریاں تبدیل نہیں کروائی گئی کیا جو منشور پیش کیے گئے کسی نے جلسوں میں اس پہ بات کی کیا جس طرح کی الزام تراشیاں ہوئی ہیں جتنی سنگین قسم کی کیا یہ مناسب بات تھی کیا ووٹرز کو خرید دینے کی کوچھیں وہاں نہیں ہو رہی کیا ان ساری پولٹیکس میں جو فسادات وہاں ہوئے ہیں جو لڑائی مارکٹائی ہوئی ہے وادی کے اندر اس کا کیا پیغام گیا ہے کیا تحقیق ازادی کشمیر جو ہے اس کو آپ کو وہاں پہ اس طرح سے نظر آئی یہ بہت سے سوالات ہیں جو تینوں سیاسی جماعتوں کے بڑوں سے پوچھنے چاہیے ازاد کشمیر کے حالے سے دیکھیں جی میں تنویر صاحب میں جو سوال کیا تھا نا اپنا سینیٹر صافتر باتی سے میں چاہتا ہوں کہ اس سوال کو دوبارہ لے کے آئے ہیں یہ جو موڈی کی یار والی جو تھیم ہے نا جس پہ پیپلز پارٹی نے پلے کیا ہے میں سمجھ تو بڑی انٹیلیجی مووز تھی ان کی طرف آپ دیکھیں خرشیش صاحب جو ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ان کے بیک چینل تو بڑی دوستی ہے پی ای ملن کے ساتھ انہوں نے کل کیا کہہ دیا وہ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب جو ذاتی دوستی ہے موڈی کے ساتھ وہ پی ای ملن کشمیر کاؤس کو کمپرمائز کر دی ہے میں کہنے کا مطلب بات کر رہا ہوں کہ بڑے سنسٹیو طریقے سے سٹل طریقے سے انہوں نے نواز شریف صاحب کو اور پی ای ملن کو فرنٹلی ہٹ کیا ہے اور یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا داست کشمیر کے عوام پہ کوئی سائیکلوجیکل ایفیکٹ نہیں ہوگا اس کے بعد وہ چیزیں بھی آئین میں آتی ہے کہ وہ فیررسٹ کہا سے گئی تھی پیپلز پارٹی کے اوپر وہ دھبا بھی تو ہے دیکھیں اس لیے امپورٹنٹ ہے اس لیے پورٹنٹ کی تھیم جو کام کر رہی ہے کیونکہ پیرل میں اپنا اکپائیڈ کشمیر میں جو موڑی کے مظالم چل رہے ہیں وہاں پہ پوری دنیا جو سرپا اتجاز ہے آپ دیکھیں کہ یہ موو کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے تو الیکشن کے بعد پتا چلے گا لیکن آتی سیم ٹائم وہ فیرستوں کی الزام جو ہے پیپلز پارٹی کے اوپر بھی ہے تو تمام دونوں جماعتوں نے ایک ایک دفعہ بنا لی کشمیر کے بورٹ کس نے ہٹائے تھے بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں لیکن نواز شریف خود کشمیری ہے نواز شریف نے کشمیر کاز کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کیا نواز شریف جو ہے پاکستان کی سٹیٹڈ پالیسی جو ہے اس کو دیکھیں بات یہ ہے یہ بڑی آسان بات ہے کہ ہزار سال تک کشمیر کے لیے جنگ کریں گے اگر ہزار سال تک جنگ کریں گے تو پھر مسئلہ کشمیر تو حل نہ ہوا مسئلہ کشمیر حل کرنا تو آج سیریسلی اس پہ بات ہو سکتی ہے اس کے لیے کوشش ہو سکتی ہے جو لوگ سیاست چمکانے کے لیے کشمیر کو استعمال کرتے ہیں وہ حل نہیں نواز شریف مسئلہ کشمیر کے حل کی بات کر رہے ہیں میں آپ کی قطع کلامی کروں گی چیف سیکریٹری آزاد کشمیر جو ہیں میڈیا سے بات کر رہے ہیں ذرا ان کی گفتگو سمجھے دوری تسلی ہوگی دو چھوٹے چھوٹے سے سوال ہے نمبر ایک تو بتا دیتے گا کہ ہنگامے صورتحال سے نپنے کے لیے عمومان باہر کی فورسز گلائی جاتی ہیں ازاد کشمیر میں آپ نے کیا پاکستان سے کوئی پولیس کے جو ہے جوان منگوائے ہیں یا کے پی کے سے یہ بات پرانی ہوگی چلیں آپ بتا دیتے گا بات یہ ہے جی کہ یہ صرف یہاں پہ یہ ایک ایک الیکشنز کی بات نہیں ہے کہیں پہ بھی پولیس فورسز تعداد میں نہیں ہوتی کہ وہ وہاں پہ لائنڈ آڈر منٹین کر سکے ہمارے عزاد کشمیر میں ٹوٹل پولیس فورس جو ہے وہ پانچ ہزار چھ سو ہے اور آپ کو انداز ہے کہ ہمارے پولنگ سٹیشن جو ہیں وہ چار ہزار چار سو ایک سٹ ہیں اس لحاظ سے تو ہر پولنگ سٹیشن سے ایک سے ڈیڑھ ہمارا جوان پورا آئے گا تو ہم نے بائیس ہزار کے قریب آرمی ریکوزیشن کی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ ایڈیشنل پولیس فورس جو پنجاب اور کیسے آئی ہے اور ایف سی وہ ناؤ سے دس ہزار کے قریب ریکوزیشنڈ ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہر پولنگ سٹیشن پہ تقریباً چار سے چھے آرمی کے جوان اور دو سے چار پولیس کے جوان ہم تحینات کرنے کی پوزیشن میں ہوئے سلطان سکندر صاحب چیف سیکریٹری آزاد کشمیر کی آپ بات سن رہے تھے بائیس ہزار آرمی کے جوان اور ساتھی ساتھ ایف سی کے پی کے یہ تمام کی تمام سیکیورٹی کے لیے سیکیورٹی کے حالات آزاد کشمیر کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کچھ طرزیں جمہو کشمیر کے کپیرزن میں تو بہتر ہیں لیکن سیکیورٹی کے حالات الیکشنز میں ذرا ڈیفرنٹ ہوتے ہیں کچھ گہما گہمی بھی ہوتی ہے کچھ جوش و خروش بھی ہوتا ہے دیو ٹھنگ کی ہے کیٹر کر سکیں گے تمام لوگ دیکھیں جو بیس پوسیبل ایفرٹس ہیں وہ تو ہو رہی ہیں دو سو چار سرکاری افسروں کو مجسٹریٹ درجہ اول کے اختیارات دیئے گئے ہیں تاکہ موقع پہ اوپر وہ کاروائی کر سکیں تین مرکزی کنٹرول روم قائم کیے گئے ہیں محکمہ صحت محکمہ شہری دفعہ ضروری محکمے جو ہیں ان کے ملازمین کی چھوٹیاں منصوب کی گئی ہیں فوج کو رینجرز کو یہ جو پولیس کو جتنے لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کو وہاں پہ ڈپیوٹ کیا گیا ہے کشمیر میں یہ جو بلاول کا جو طرز سیاست ہے جس طرح کی تقریریں تھیں ان سیاسی لیڈروں کی جو اشتہال انگیز تقریریں تھیں انہوں نے درجہ حرارت بہت بڑھا دیا ایک تو ویسی کشمیر کی ہسری یہ ہے کہ ذات کشمیر میں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو لڑائی مارک اٹھائی اور یہ معاملات جھگڑے وغیرہ کافی ہوتے ہیں لیکن اس مرتبہ اس میں زیادہ شدت دیکھنے میں آئی ہے میرا یہ خیال ہے کہ حکومت اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہے ایک چھوٹا خطہ ہے اور اس کے اندر الیکشن کو اتنا چیلنجنگ ٹاسک نہیں ہونا چاہیے ہمیں یہی توقع کرنے چاہیے کہ شام تک جو ہے یہ امنہ ومانے کے ساتھ دیکھیں یہ فوج کی انوالمنٹ سیکٹری صاحب صحیح فرمارے ہیں چار ہزار ایف سی کے سولجرز ہیں ان کو بلائے گیا ہے چار ہزار آرمی کے بائیس ہزار فوجی ہیں چار ہزار پولیس آئیے اپنا پنجاب سے دو ہزار آئے کے پی سے اور پانچ ہزار دو سلوں کے اپنے پولیسمن ہیں ازاد کشمیر کے ہیں اور جو بارہ سیٹے ہیں ریفیوجیز والی پورے پاکستان چاروں صبحوں میں وہاں پہ تقریباً پانچ ہزار فوجی جو وہ بھی تائین آتا ہے اب یہ سیکیورٹی کے زیادہ ایکسرارڈنی بجیز کیوں ہیں اس الیکشن میں خاص کر ہم نے دیکھا ہے کہ کیمپنگ کے دران پیپل پارٹی اور پی ایم لین کے لوگوں کے دران بڑے وائلنٹ کلیشز ہوئے ہیں لڑائی ہوئے جیسے بڑے لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں ایک چیز دوسری بات میں آپ کو ایک پونٹ پر لارتا تھا وہ پونٹ مکمل نہیں کر سکا دیکھیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے انٹیلیجنٹ ایڈز آئے ہیں دونوں کی طرح سے پیپل پارٹی کے تو وہی موڈی کا یار والا تھی انہیں دفرقالی بھٹو کی اپنا سپیچز جو یونیٹی نیشن نے وہ چلا دی پی ایم لین نے کیسے رسپونٹ کیا پی ایم لین نے نواز شریف صاحب کی جو سپیچز ہیں یونیٹی نیشن جنرل اسمبلی میں اور فورمز کے اوپر جو انہوں نے بھی بڑی سپیچز کی ہیں بلکل کشمیر کاؤس کے لیے پی ایم لین نے وہ سپیچز چلا ہی ہیں پی ایم لین نے اس بات کو سمجھتی ہے کہ موڈی کا یار والی جو تھیم ہے جو کہ پیپل پارٹی بڑی انٹیلیجنٹی پلے کر دی ہے نواز شریف صاحب کے خلاف انہوں نے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے دیکھیں یہ موڈی کا معاملہ جو نہیں لوگوں کو ہٹ کرتے ہیں یہاں پر پارک صاحب کیمپینز تو اپنی جگہ پر ہے ہر کوئی بیس کیمپینز چلانے کی کوشش کرتا ہے ہر کوئی سپیچز بھی بڑی بڑی دیتا ہے دھوا دار قسم کی دیتا ہے لیکن بات ساری آتی ہے گراؤنڈ پہ کام کس نے کیا کیا کام ہو سکا ہمیشہ وفاقی حکومت کے جنمائندے وہیں وہ آزاد کشمیر کی حکومت بھی وہی ہوتی ہے وہی پارٹی ہوتی ہے کام کتنا ہوا چانس تو تھا نا نہیں آپ کی بات صحیح ہے دیکھیں ایک پیپل پارٹی کے اگر آپ پرفارمنس کی بات کریں تو ان کے لیے کتنا سرٹیک ہوا ان کے اپنے سپیکر صاحب چودری غلام صادق صاحب ان کو ہائی کورٹ نے ڈسکولیفائی کیا اور کرپشن چارجز الیکشن سے چار دن پہلے سپریم کورس انہوں نے اسٹے لے لیا اور وہ الیکشن لڑے تو پیپل پارٹی کو سیٹ پیکٹ ہوا ہے اور بیسکری کرپشن کی چارجز کو پیپل پارٹی کیا ہوتی ہے اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے الیکشن کی ایک سائنس ہوتی ہے الیکشن والے دن آپ کس طرح پرفارم کرتے ہیں آپ کے سرہ پولنگ سٹیکشنز کو ڈیل کرتے ہیں ووٹرز کو لے کے آتے ہیں یہ نوم لیگ کا یہ ریکارڈ یہ ہے کہ وہ اس سائنس کو زیادہ بہتر سمیتے ہیں اور ازاد کشمیر میں دیکھنا ہے کہ یہ چیز چلتی ہے بلکہ میں آپ کو یاد دلاؤں باگ کا حلقہ جس کو ہم اگنور کر رہے ہیں مشتاق مناس وہاں سے لڑ رہے ہیں سردار اتیق وہاں سے لڑ رہے ہیں یہ جو کمروزما ہیں پیوز پارٹی کے ہوئے لڑ رہے ہیں وہاں سے بھی کافی انٹریسٹنگ بکارہ ہونے کی طرح ہے جس طرح بہت سارے ایسے نام ہیں جو کہ پہلے سے ہم لوگ سنتے آئیں سلطان محمود صاحب ہیں بیرسٹر سلطان محمود صردار اتیق صاحب ہیں یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے کشمیر کے سیاست حیدر بہت زیادہ آگے چیز دے کے چلے ہیں تو کیا یہی لوگ جیتیں گے یہی لوگ سامنے آئیں گے یہی چاہے رہے ہیں دیکھیں اس مرتبہ میرا خیال ہے کہ نئے لوگ بھی آئیں گے حالانکہ آپ کی بات صحیح ہے یہ اپنا فاروق حیدر صاحب یہ اپنا بیرسٹر سلطان محمود اور یہ جو ان کی ہیں سکردار ایاد صاحب نے اپنا بیٹے کو پڑا کیا ہے سردار تھی سب سارے سینر پولٹیشن ازاد کشمیر کے نئے لوگ بھی آئیں گے لیکن یہاں پہ ہمیں کوئی بات کرنی چاہیے یہ الانسز کی سپیدگلی جماعت اسلامی وہ الائن ہو گیا پی ای ملن کے ساتھ اچھا مسلم کانسل پی ٹی آئی کے ساتھ پیپلز پارٹی وہ اوپن چل ہوئی لیکن میری اسرسمنٹ یہ ہے کہ اگر یہ پی ٹی آئی اور مسلم کانفرنس یہ تو گھر کا ہی الائنس ہو گیا نہیں نہیں چلے وہ جو بھی آپ کہیں لیکن کل کو اگر یہ تینوں پارٹیز تھوڑا تھوڑا پیس آف کیک لیتی ہیں اور پتہ لگتا ہے وہ پیس آف کیک کو جب آپ کٹھا کریں گے تو وہ ان کی ہو جاتی ہے تو کل کو وہاں پہ ان تینوں پارٹیز کی کوالیشن گورنمنٹ بھی بن سکتی ہے وہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کوئٹلی میں ایک پوائنٹ تنمیر صاحب سے بھی لینا چاہوں گی تنمیر صاحب ایت دی اینڈ کیا ہونے والے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ شام کو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن پاکستان مسلم لیگ نون اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی ہسٹورکلی دیکھتے ہوئا آ رہے ہیں ٹھیک ہے آزاد کشمیر کے الیکشنز اب چل رہے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں کون بازی لے کر جاتا ہے پیپلز پارٹی پی ایم ایل این پی ٹی آئے مسلم کانفرنس یہ تمام جماعتیں جو ہیں اور جماعتیں اسلامی یہ تمام جماعتیں کون جو ہے اپنی کیمپین کو پروپر اس کو پروان چڑھانے کے بعد الیکشنز میں بھی جیت پائے گی اور پھر حکومت بنانے کے بعد کون اپنے دعوے پورے کر سکیں گے دعوے پورے کرنا اصل چیلنج ہوتا ہے ناظرین دعوے کون پورے کر پائے گا ہمیں آج کی شو سے اجازت دیجئے ہمیں فیدبیک دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بوک ٹوٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا موسیقی